اسلام علیکم دوستو آج ہم دیکھیں گے کہ جی میل کیسے کریٹ کرتے ہیں اور ایک پروفیشنل طریقے سے اس کو کیسے یوز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم گوگل پہ آ جائیں گے اور یہاں پر ہم کریں گے اس کو سائن ان سائن ان کرنے کے بعد اب ہم نیچے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس ایک آپشن آ جاتا ہے کریٹ اکاؤنٹ تو یہاں پر دو آپشن ہیں تو آپ نے مائی سیلف جو ہے اس کو کر لینا ہے سیلیکٹ اس کے بعد یہاں پر اپنا فرس نیم جو بھی آپ کا نیم ہے پھر آپ نے لاس نیم لکھنا ہے جیسے ہی آپ لاس نیم لکھتے ہیں تو اس کے بعد نیچے آپ کو ایک بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ ایک نام سیجیسٹ کرے گا لیکن آپ نے اپنے نام کا رکھنا ہے تو اس کو ختم کر دیں اور اپنا نام جو بھی آپ جی میل پر رکھنا چاہتے ہیں جس کا اکاؤنٹ آپ بنانا چاہتے ہیں وہ آپ ایڈ کریں گے جیسے ہی آپ ایڈ کر دیتے ہیں تو اپنا پاسورڈ سیلیکٹ کریں پاسورڈ سیلیکٹ کرنے کے بعد دوبارہ پھر ریپیٹ کریں پاسورڈ کو اور نیکس پہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ آویل ہے کہ نہیں کوئی نہیں کوئی اور نام سیلیکٹ کرتے ہیں جیسے ہی ہم دوسرا نام سیلیکٹ کریں گے تو اب ہمیں دیکھنے کو یہ نام تو اچھا ہو گیا لیکن آپ چیک کرتے ہیں کہ یہ آویل ہے کہ نہیں دوستو ویڈیو پوری دیکھنی ہے تو آ جا کے آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح سے ہم ایک پروفیشنل جی میل جو ہے وہ create کر سکتے ہیں وہ بھی free میں اور اس کو verify بھی کرنا ہے تو اب ہم دوبارہ پھر اس کو یہ بھی avail نہیں ہیں تو ہم ایک نیا username جو ہے وہ رکھتے ہیں اب ہم نے تھوڑا username جو ہے وہ different رکھا ہے تہلے username کے اب ہم دوبارہ password add کرتے ہیں اور پاسورڈ کا problem بن گیا ہے نام تو ہمارا select ہو گیا ہے پاسورڈ دوبارہ رکھتے ہیں اب ہم verification کے لئے اپنا number add کریں گے اب ہم نیچے date of birth جو بھی آپ کی ہوگی آپ اپنی add کریں گے اور اپنا gender select کرتے ہیں mail ہیں کہ female ہیں اور next کر دیں گے جیسے ہی آپ next کریں گے تو وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کا یہ number verify آپ نے کرنا ہے یا خالی add کرنا ہے تو میں اس کو verify نہیں کروں گا میں خالی اس کو add کر لیتا ہوں آپ اگر اس کو verify کرنا چاہتے ہیں تو send کے button پر click کریجئے گا اور آپ verify کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کون سے option ہے تو آپ نے جہاں پہ یہ tick لگی ہوئی ہے آپ نے وہاں پہ tick لگانی ہے یہاں پہ tick لگانے کے بعد یہ جو tick کیا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ tick کرنا ہے اور پھر i agree پہ click کر دینا ہے نیچے یہ آپ کو i agree کا button نظر آ رہا ہے دوستو تھوڑا net کا مسئلہ ہے net slow ہو رہا ہے تو اس وجہ سے اور یہ دیکھیں کہ ہمارا جو gmail ہے وہ create ہو گیا ہے ہمارا نیا account جو ہے وہ بالکل بن گیا ہے تیار ہو گیا اب ہم اس کو کسی بھی جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ فیس بک پہ اور کسی بھی طریقے سے ہم اس کو use کر سکتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کریں اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے thanks for watching